پارلیمنٹ میں بیٹھے افراد ملک چلانے کے اہل نہیں ہیں مسلم لیگ نون نے کس کے کہنے پر حکومت لیج جواب دینا پڑے گا راہنما نون لیگ سردار مہتاب عباسی اپنی ہی جماعت پر برس پڑے کہا تمام جماعت اقتدار کے مزل اوٹ رہی ہیں موجودہ حالات کا دھبا نون لیگ پر آ رہا ہے تباہ حال ملک کے سیکرو بوٹ پالشیے وزیر بنے بیٹھے ہیں سردار مہتاب نیلیگی ورکرز کو اندہ دھن تقلید نہ کرنے کی ہدایت کی اس کی قیادت ایسے لوگوں کے حوالے کر دی گئی ہے کہ جنہوں نے پیسہ کمانا کا پلیٹ فرم رائز جواب دو جو کل ڈکٹیٹرز کی جے میں بیٹھتے تھے اس کے ساتھ زندہ ہوتے تھے تھے اس کے ساتھ بیٹھتے تھے مسلمی کی جو موجودہ سبائی قیادت ہے اس نے اس کو تبائی کے آخری دھانے دکھتے ہو جائے گی ہے تو جب ہماری یہ ڈاکس پالیسی ہوگی ان پالیسیوں کا کون ذمہ دار ہے ان پالیسیوں کے ذمہ دار یہ عوام نہیں بناتے اس بلک کے لیڈر بناتے ہیں اور لیڈر کن کسی نہیں بناتے ہیں اپنے پسند کے لوگوں کے ذریعے تاکہ اس پر فائدہ کسی ہے کرپشن پاکستان میں کم نہیں ہوئی بلکہ جو انٹرڈیشنل ٹرانسپرنسی نے ریپورٹ شاہ کی کہ وہ انیس سو دوہ دیس ہزار دوہ در وائس میں بھی ہمارا کل کرپتری لوگوں کے شخص فیلس مشامل پر شامل خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے